شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بند کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں حالانکہ اس دھرتی پہ اس کائنات پہ صبر شجاعت استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہیں اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری ماظر تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقع کربلا رونے دونے کا نام ہے حالانکہ بات یہ نہیں ہے یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا امام حسین کے لشکر کی تعداد بہتر تھی تو یزید نے بائیس ہزار مجھے بتا یہ بہتر کا بائیس ہزار سے کو مقابلہ ہوتا ہے عمر بن سعید نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ بائیس ہزار بندے تھوڑے ہیں کچھ بندے زیادہ بھیج تو عمر بن سعید کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا بہتر کے لشکر کا بائیس ہزار بھیجا اور کتنا بھیجو تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یہ مولا علی شہرِ خدا کی اولاد ہے ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو ایک ایک ہزار کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے اور اس طرح کا محول ٹی وی میں دیکھ رہا تھا ہے اس طرح کا محول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف تاری ہو جائے بچے راتوں کو ڈرے وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں اوہ یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے دلیری کا نام ہے سنیں بات اصل میں کیا تھی بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھئے گا حضرت مولا علی شہرِ خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ انہیں امیر کس نے بنایا تھا امام حسن نے حضرت علی کے بڑے سائفزادیں حضرت امام حسن نے ان سے صلاح کی انہیں خلافت دی اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بے جائے گا تو حسن ان کی صلاح کرا دے گا وہ صلاح امام حسن نے کرائی جناب امیر معاویہ امیر بن گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں چونکہ امام حسن نے ان سے صلاح کر لے لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کہ مجاز ہماری مجبوری امام حسن ہے اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے آپ کو زہر دے دیا کہ آپ شہید ہو گئے امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے مناسب ہے اور بھادر ہے دلیر ہے وہ جو ہوتی ہے نا خوش آمدی ٹولا تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں تو آپ نے یزید کو بلایا حوالہ مجھ سے دیکھ لی دئیے گا بلا کے فرمایا کہ تین بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا نہ مانیں تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا وہ تین بندے کون ہیں جناب عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی یہ وسیعت فرمائی جناب امیر معاویہ حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح خبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے میں ڈھر گئی ہوں حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آگیا ہے حضور یہ کیا ہے تو محبوب خواب سن کے مسکرائے فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں یہ تو خوشی والا خواب ہے اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے تو امام حسین پیدا ہوئے امام حسین کی عمر ابھی گیارہ مہینے دی تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لئے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا وہ خواب اس طرح پوری ہوئی امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے کچھ حدیثیں میں نے جمعہ میرز کی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے بچے جو مرضی دید کر لیتے ہیں قد چھوٹا تھا عمر ساڑھے ساتھ سال تھی کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے فرمایا چال پھر ہو جا برابر گھٹنوں پہ رکھے پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے انچا ہو گیا تو معبوب فرمانے لگے چل بس کر تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہو نا تو تو اوپر نکل گیا ہے چل بس کر فرماتے ہیں پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو معبوب ان کی زبان چوسنے لگے پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگنے لگے تو میں نے عرض کی حضور اب حسین کو سونگتے کیوں ہیں تو فرمایا ابو حریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشب ہوا دیئے مجھے حسین کے وجود سے جنت کی ایک دن حضور گزر رہے تھے اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں نبی پاک کا حجرہ تھا تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے محبوب حجرے کے پاس سے گجرے تو امام حسین رو رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لاوٹ آئے اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا عرض کہ یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو بی بی صاحبہ کہتے ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نام میں نے ڈانٹ نہ چھوڑ دیا یہ ان کے فضائل تھے ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی خود ڈیوٹی میں کسی منطق کا فلس اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے فلانی مجلس میں نہ جانا فلانی اب تو مصیبت بن گئی جانے کی ضرورت نہیں ہر شہہ موبائل میں آگئی مجھے بھیجتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ذرا سننا یہ ذرا سننا کل کراچی سے کچھ میمان آگئے بچوں نے وہ کلپ سمال کے یہ مولوی دیکھو کیا کہتا ہے اب آیتیں پڑی جا رہی ہیں قرآن پاک کی اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں وہ ملا کے پتہ نہیں کون سا مکسچر بنا رہے ہیں کسی آیت کا ترجمہ نہیں کوئی واضح حدیث نہیں ایسے ہوا ہوگا پھر اس کو اس سے جوڑ لیں تو کیا بنتا ہے اتنی جمع کر لیں یہ کون سا دین ہے جو تورمروڑ کے بیان کر رہے ہیں کون سا مذہب ہے دین تو واضح ہے کھلی کتاب ہے اب ہمارا یہ شوق ہے ہم ہر تماشا دیکھنا چاہتے ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے اور بڑی بڑی دور جا کے ہم غلط معاملات میں جاتے ہیں پھر ذہن ہمارے شکوق کا شکار ہوتے ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی ایسی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں موجود ہیں حدیث میں موجود ہیں قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہیں تو دور جانے کی کیا ضرورت حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا انہیں ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کی بھوک دینا یہ جو دس دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہیں ہوئی انہیں عادت تھی فاقہ کرنے انہیں تین تین دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے تھے حضرت فاطمہ تزارہ کہتی میں پڑھ دے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نہ امام حسن کو کہتے ہیں حسن ہا حسن کو ٹانگوں سے پکڑو حسن حسن کو پیچھے سے پکڑو جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتا رہے آپ بڑے کو بتا رہے بڑا تو پہلے گیارہ مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتا رہے بڑے کو بتا رہے تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریلی امین بتا رہے ہیں تو یہ حضور نے اپنے سامنے ان کی تربیت کی ٹرین ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنانا دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو کابو کرنا ہوتا ہے دو تین چار پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ کابو آتا ہے تو اس نے بھی فوری طور پر یزید نے دیکھا میرے لئے مسئلہ کیا بان سکتا ہے ولید بن عطبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیرِ عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے رکھتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی اہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے حضرت امیرِ مہاویہ کبھی سال ہو گیا بتایا نہیں یزید نے اب کیا کیا کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا بڑا شاتر تھا بڑا تیز تھا اس نے ولید کو خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پر عبداللہ بن عباس کو بلاو اور سکھو میری بیعت کریں یہ جو بیعت ہوتی تھی یہ بھی سننے کیا ہوتی تھی یہ بیعت حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ الرسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے تو کہا بیعت کریں حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بلاو عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاو امام حسین کو بھی بلاو امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبی میں چونکہ پانچوں نمازوں کیا آپ امامت کرتے ہیں امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کون تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سے ابھی ہیں ان کے بیٹھے تھے بہت زیرہ قادمی تھے یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اس امت کے پہلے مفسر ہے قرآن پاک یہ لوگ بیٹھے تھے تو ولید نے ایک بندہ بھیجا اس نے آکے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بھلایا ہے تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے اللہ نے بصیرت دی تھی کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں گئی مجھے سمجھ آگئی امیر ماویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلائیا گیا ہے نا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلائیا گیا ہے تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں آپ کے لیے خطرہ ہوگا تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا کہا پھر بھی آپ مربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس نے چودہ بندے نیزے دے کے تلوارے دے کے امام حسین کے ساتھ بیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملک بات کی نہ زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات انچی آواز میں کر دینا یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے امام حسین ان چودہ بندوں کو لے کے گورنر آس پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا مجمع لگاؤ جمعہ والدین اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت عبو بکر صدیق کا جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا جو انداز حضرت عثمان گنی کا ہے جو مولا علی کا ہے سر عام اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے ہیں میں عام آدمی نہیں ہوں لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دلتا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا باقی آپ حضور کے نواز ہیں میں کر کچھ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیعتا تھا عبد الملک بن مروان وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے انہیں جانے نہ دینا یا بیعت کر آؤ یا ان سے کو جان کے لئے تیار ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کانوں میں آواز گئی تو فتمانے لگی ابن مرجانہ اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر کانہ پوسی نہ کر باہر آمیدان میں شرارت نہ کر باہر آ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس ڈھیر سارے لوگ کٹھے ہو گئے فرمایا یہ معاملہ ہے اب کیا کرنا ہے تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کریں یہاں رکھیں ہم مکہ سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبدالملک بن مربان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں اور نبی پاپ نے فرمایا ایک مینڈہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں لہو بہے گا فرمانے لگے میں وہ بکرہ وہ میڈا نہیں بننا چاہتا کہا پھر آپ کیا کریں گے تو امام حسین رو پڑے فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا امام علی مقامہ دی رات کے وقت نکلے سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے اور دوبارہ آج تالہ لگا جب امام حسین نکلے آپ جنت البقی کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روزہ دیکھنے لگے اس وقت گمبت تو نہیں ہوتا تھا روزہ دیکھنے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینہ کی خیر ہو سارا خاندان لے گئے مکہ تشریف لے گئے حج کے ایام قریب آنے والے تھے امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خات آنے لگے کوفہ حضرت علی کا دار الخلافہ تھا وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے دھیروں تھے انہیں خات لکھے کہ حضور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے آپ اگر میدان میں نہیں نگلیں گے آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوا کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیاری نہیں ہوا اور وہ خات ایک دو تین نہیں آئے وہ خات اتنے تھے کہ تین بوریوں میں بھرے تھے امام حسین تین بوریوں میں اب مجبوری ہو جاتی ہے حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے کہا حضور وہ پکے نہیں آپ نہ جائیں ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں حالات گراؤنڈ ریالیٹی صحیح نہیں یہی مشور آج بھی ہر بندہ دیتا ہے ابھی حالات نہیں اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت بول کے بتائیے بول کے غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مضاحمت کروں گا مخالفت کروں گا امام کہنے لگے کوئی بات نہیں وہ میرے ساتھ چلیں نہ چلیں لیکن میں کوفے جاؤں گا وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا انہیں کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا ساتھ چہے پر میں چلوں گا اب امام علی مقام نے اسرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ اکرام کی اولادیں تھی ساری یہ بھی اب بیماری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے تو میں کہتا ہوں اہلِ بیعتِ نبوت کہ تو کل افراد اکیس تھے تو بہتر میں باقی اولادیں کسی تھی وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھی وہ سارے پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو حضرتِ سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں حضرتِ علی کے بھتیجے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے چچا کے بیٹے ہیں حضرتِ عقیل کے صحبزادِ مسلم بن عقیل پڑے سمجھدار آدمی تھے معاملہ فہم تھے بڑے جروی تھے اتنا زبردست مشور اکم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے ان کو بھیجا گیا کوفے اب اس میں بڑی تفصیل ہے وہ اپنے دو بچے بھی لے گئے جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جنابِ نومان بن بشیر کی حکومت تھی آپ گورنر تھے اور اہلِ بیعت سے بڑی عقیدت رکھنے والے نرم رویہ عبیداللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا یہ کسی اور علاقے کا تھا جب آپ وہاں پہنچیں تو نومان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے بھاگے اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں سترہ ہزار آدمی نے بیعت کر لی کتنے بندے دی؟ سترہ ہزار آدمی ایک دن آئے ہیں اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے دو چار دن میں دیکھئے کیا ہوتا ہے دو چار دن میں کیا ہوا چالیس ہزار آدمی نے بیعت کر لی اب وہ چالیس ہزار بندہ تیار ہو گیا ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تُو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور چالیس ہزار بندہ چلا گیا حسین کی طرف اگر ایک آدین مسلم بن عقیل آن رہے تو جو تورا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نومان بن مشیر ان کو گورنر آہ اس نے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے تو چپ کر کے بیٹھا ہے یزید بڑا تیز تھا اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دڑایا عبیداللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا بڑا سخت گیر آدمی تھا اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا اس طرح کار فوری طور پر کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کار جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے اس نے کیا کیا وہ آدھی رات کو آیا موت چھپایا جبا پہنا لوگ سمجھے امام حسین آگئے بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے وہ چپکے سے داخل ہوا اندر اور چپکے سے داخل ہو کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معذول کیا کوفے کی گورنرہ اس پہ قبضہ کیا پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ جس طرح ایک گاؤں کا چودری دوسرے کمبہ لے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودریوں کو بلایا کچھ کو سزائیں دیں کچھ کو سخت کہا کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا بلیک میل کیا صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے کابو میں نہ کیا تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی اللہ جانتا ہے پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے حضرت مسلم بن اکیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ بن زیادہ آیا چالیس ہزار کلش کر تھا اگلے دن صبح ہوئی اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامعہ مسجد میں زور کی نماز کے لئے گئے تو کوئی پانچ سات ادار آدمی نماز پڑھنے آیا اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے نماز کی نیت باندھی توجہ کرنا میری بات پہ ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو یہ حضرت مسلم بن اکیل امامت کر رہے ہیں ہاتھ باندے ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نہ تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پاڑھ ہی نہیں رہے تھے وہ ایسے ہی کھڑے تھے ہاتھ ہی نہیں باندے سیرے سے جب نماز کی امامت باندھی تو دس گیارہ صفحیں تھی جب مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیہ نے انہیں سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا حضرت مسلم بن اکیل کو گرفتار کیا گیا عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے بہت انچا منار تھا کوفے کا گورنر راوس کا اوپر لے جا کے جناب مسلم بن اکیل کو زمین پہ گرایا گیا اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں حالات بڑے اچھیں خط ملا تو امام حسین مکہ سے کوفے کے جانب چل پڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جب چل پڑے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شاعر ملا بڑا محبی اہلِ بیعت تھا رستے میں ملاقات ہوئی اللہ اکبر حضرت مسلم بن اکیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تُنہیں بار نہیں نکلنا ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا بس بس بڑا خوف ہے کوئی بندہ نہ بار نکل کوئی نہیں ضرورت میں علاج بہتر ہوگی تو دیکھی جائے آج کتنے لوگ ہیں کتنی دے گئے پکی کتنی نیازیں بٹی کیا کچھ ہوا آپ نراز نہ ہونا میں آپ میں سے ہوں آپ مجھ سے ہیں یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیکھی ہی رہ جائیں گی نراز تو نہیں ہوگئے آپ لوگ فٹا فٹ مائیں کہیں گی بار دی جانا بلکل پتر سانو کی لگے سارا دین کوئی ہمارے لیے اپیر صاحب تو بھر کرتے رہتے ہیں باتیں ان کا دکام ہے خبردار آمدے نہیں جانا دیکھیں نینے کو سارے تیار ہیں جانے دینے کو تیار ہونا نراز ہوگئے آپ لوگ چلو کوئی نہیں ہو جاؤ خیر صلی اللہ بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرزق شاہ رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں کہنے لگا حضور نہ جائیے گا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے ساتھ نہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آ کے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چونک میں بڑا ایک خوصورت فکرہ ہے امام حسین کا فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا لٹکا ہی تھا نا کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے کہ حضور نہیں تو آپ فرمانے لگے کہ مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت آئے حور بن یزید ایک شخص تھا حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کہ اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا پھر دوسری جگہ پہ روکا بل آخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے کہ حضور قرب و بلا فرمایا بس یہی خیمے لگا دو یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں پر روکا بھی سب نے آپ روکے کیوں نہیں تو ابن کسیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے کہنے لگے بہن میں روک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنے جھکانے کے عادی ہو جائے میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعید کے سامنے تو عمر بن سعید کہانے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کہا رہا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ کے لئے تیار ہو فٹا فٹا اہلِ بیتِ نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالم اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی امام حسین نے کربلا حرب بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا آپ آگے نہیں جا سکتے امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں آپ نہیں جائیں گے امام روک گئے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحب زادے انہوں نے ازان زہر پڑھی تو حرب بن یزید کے لشکرنے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر مارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نوازہ بڑی شان والا ہے حرب بن یزید نے تین نمازیں لشکر سلیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں تین نمازیں زہر اثر اور مغرب پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گیر لیا گیا ہے یہاں آپ بیعت کریں گے یہاں آپ جنگ کریں گے دو ہی باتیں امام حسین نے فرمایا نہیں بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں اس نے خط لکھا عبیداللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دھڑایا پیچھے کوفے چند میل پہ کوفہ تھا کعب وہ نہیں مان رہے کیا کرنا تو حسین ابن علی ہے میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا انہوں نے پیغام دیا حور بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ان کا پانی بند کر دو بلیک میل کرو کھانا پانی نہیں ملے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں حضرت امام علی مقام کے بارے میں حور کے بعد جب یہ پیغام آیا تو حور کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو دل نہیں مانتا جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعید کو دس ہزار آدمی دے کے بھیجا کا حور بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے آنکھ میں ایک رے کا علاقہ تھا بڑی وہاں فصل ہوتی تھی لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے تو بیداللہ ابن زیاد کیانے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی سب سے سرسبد و شداب علاقہ تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے یہ اتنی زبردست ہوتی ہے گورنریوں کہ گورنریوں کے لئے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں وقت اتنا نہیں کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں امام حسین کو روک لیا گیا عمر بن سعید نے روک لیا یکم محرم کو امام آئے سات محرمتہ روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو عمر بن سعید نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے حضرت علی اسگر کے گلے پر تیر مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس مورنم کی درمیانی رات یہاں آپ جنگ کریں گے یہاں آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشورہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن سعید کہنے لگے پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمایا لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کرلوں حسین نے جانا ہے مجھے پتا ہے کل ریزرٹ بہتر اور بائیس ہزار کا کیا موقع ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو سعی کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری باری ہے تو مالک میں حضر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کیتی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں حور بن یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں بتمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا حور بن یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ میر بانی کرے مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا بزار لگتے ہیں ریٹ لگتے ہیں اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے ہیں کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیشہ چل جاتے ہیں اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ امام حسین نے فرمایا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ساری رات عبادت میں گزری ریاست میں گزری تحجت کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے خبردار سی کی آواز نہ اور امام زین اللہ عبدیم سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا لیکن خیال رکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہماری بیمیاں کسی کے گھر میں یہ تو ہو جائے تو چار دن مخار نہیں اترتا امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے میری بہن ہے پیچھے سارے بچے ہیں جوان ہیں ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں صبح جنگ کا تبل بجنے لگا فجر کی نماز پڑی سورج چڑھا دس محرم کا دن جمعہ کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ریت پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑی تو سارا کربلا گونجنے لگا کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل ہوئی تو حور بن یزید عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے پتہ نہیں کون ہے تم نے نہیں پڑا تمہاری آنکھیں باندھیں تمہیں نہیں پتا کہنے لگا چھپ کر حکومت نظر آ رہی ہے حور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں حور بن یزید ایڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن یزید کی قبر پہ لانت بھی کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مظاہر بھی بنا ہوا اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے اور اب ہم اکیلہ حور بن یزید نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالی اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی جنابے امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا جہاد کا تبل بجا پہلے خدام آئے اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بزاری سے لوگ چڑ گئے سٹیجوں پہ بزاری سے نہ چیرے پہ داڑی ہے نہ سر پہ کپڑا ہے بزاری لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں بازو چڑھائے ہوئے ہیں تماشا بنا دیا سننے والوں کا بھی اللہ یافظ ہے وہ سٹیج پہ یہ اہلِ بیعت کی شان بیان کرتا ہے بھاگ کے ادھر جاتا ہے بھا یہ کچھ طریقہ ہے سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں دین محذب ہے تہذیب والا ہے دلائل رکھتا ہے دین وقار رکھتا ہے ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نصوبہ جب جہاد کا وقت آیا حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شہدادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلافہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہیں ان کے دو بچے تھے عون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نا پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بھانجے جائیں گے دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھلٹونی جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کہا اببا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آجا تو تو تعویز کھول کے دیکھنا تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویز کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھ کے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیاں جا ساکنی کوئی جے ویچ خاردہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے امام قاسم بن حسن اب ابو لسنات صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو تین دن کی پیاس ہے شدید آزمائش ہے دو کھین تکلیفیں ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں سناو قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے جو بچے در رہے ہیں نا وہووو چمگادر آگئی کاکرو جا گیا یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں درجلوں لوگ آپ نے قتل کیے ایک دفعہ کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آوں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعید کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کپ ہوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گیرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹھ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے جا اسے اٹھا کے لائے حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے اٹھا کے لائے لٹا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو ہم شبیح مصطفیٰ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑ جاتی جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے بڑے مشکل او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ کہ ظالم آدمی حکمران یار یہ رٹا ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لئے ہم شبیح مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے بڑے لوگ مارے بڑے پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نہ زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے دوڑ کے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے اس نے حد کر دی کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا زیبا کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے زیبا کر رہا کھلی آنکھوں کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے حضرت علی اسگر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچا وہ بھی شہید ہوا خون اچھالا آسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت ابباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب ابباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے اب کمزور ہو اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کیسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹھ کا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کٹے اتنے کٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو سہی میری بہین ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہ را تھا کرم ترین ریج سے تیمم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آب کی گردن کٹنے لگا تو کہنے لگا کہ ٹھہر جائے ذرا رب سے ایک بات کر لینے دیں اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نہ راض ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایتہ النفس مطمئنہ ارجعی الہ رب کی رادیت مردی فرمایا نفس مطمئنہ واپس آجا تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ لرہ دیکھنا گوھر کرنا سر کاٹ کے نیدے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا ہے عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبیداللہ ابن زیاد نے بتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مال لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کہا رشتے داری کرلا یزید کے ساتھ قریب ہو جاؤ شرم نہیں آتی آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے وہ حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں وہ بھی برا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بہت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینے میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے عجیب تماشہ بنا دیا لوگوں نے مذہب کا وہ آج بکرا ہے آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمو تو عبیت اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرمو اگر عبیت اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی بولیں بول کے بتائیں تو پھر یزید نے عبیت اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ دو گورنریاں دی اس کو یہ حال کیا بلکہ سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نومان بن بشیر سے عبیت بول پڑے کہنے لگے یزید بدبخت آت پیچھے اٹھا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چونتے دیکھا ہے حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھیں ہیں یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا تو بی بی زینب بول پڑی اتنے صدمے سہے پر آواز توانہ ہے جاندار ہے حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجھے اللہ نے عزت دی تو جناب زینب بولی نومان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بول اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑی کہنے لگی وَتُوِزُّ مَنْ تَشَا وَتُوزِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرِ اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے کہتا ہے کہ تُو عزت والا ہو گیا یہ تیری حکومت ہے چار دن گزرنے دے تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا وقت گزرنے دے جب جناب بی بی زینب بول نہیں جی تو حضور کے ایک نابینہ سے آپ بھی پاس بیٹھے دے جناب نوان بھی مشیر کا ہاتھ ہلایا ہلا کے کہنے لگے کیا علی آگئے تو علی کی آواز لگتی ہے جبریلِ امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گھر رول رہے ہوں جیسے دربارِ دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی رول رہے ہوں جیسے میرے بھائی بس کربلا والا کافلہ تو مدینہ پہنچ گیا تین سال یزید نے حکومت کی شراب عام ہو گئی مکہ پہ حملہ ہوا خانہ کعبہ کا غلاف جلا مدینہ پہ اس نے حملہ کیا تین دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندے مسجد نبوی میں شعبہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا پھر وہ رسوہ ہوا اور آج تک وہ رسوہ ہے لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی